دوستو اس دنیا کے اندر اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے بے شمار اچھے لوگ ہیں جو دوسروں کے غم کے اندر دوسروں کے پریشانی کے اندر اس کا ساتھ دیتے ہیں لیکن اس کے بلکل برعکس یہاں پر گھٹیا گندے اور پلیت لوگوں کی بھی کمی نہیں دوستو آپ لوگوں نے کئی لوگوں سے یہ بات سنی ہوگی کہ کعبت اللہ جب وہ جاتے ہیں عمرے کیلئے یا حج کے لئے تو وہاں پر کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ لوگ جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں فراڈ کرتے ہیں کہتے ہیں ہمارا پرس گر گیا ہمیں تھوڑے سے پیسے دے دیں ہم گھر جاتے ساتھ ہی آپ کو ریٹرن کر دیں گے تو اس طرح کے لوگ آپ کو کعبہ کے سامنے جھوٹ بولنے سے بھی باز آتے دکھائی نہیں دیتے تو آپ یہ جو کلپ دیکھ رہے ہیں اس میں سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر ریکارڈ کیا گیا کہ ایک بندے نے ایک شخص کو اپنے دکان کے اندر پچھلی سائیڈ پہ جو سٹور رون ٹائپ بنا ہوا ہے وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت دی یہ رہگیر تھا جس نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی دکان کے اندر نماز پڑھ لوں اس نے ایک پاک صاحب جگز کو دے دی دیکھنے میں میڈیکل سٹور لگ رہا ہے یہاں پر اس بندے نے آکے نماز شروع کی ہے نماز کا نٹک کر رہا تھا جائے نماز اس کے پاس اپنی تھی اس نے آگے بڑھ کے دیکھا ہے کہ دکاندار اس کے طرف دیکھتو نہیں رہا اور ساتھ اس نے پہلے ایک ڈبی اور تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد دوسری ڈبی ایک اپنے کپڑوں کے اندر یعنی اپنی جیب میں اور دوسری اپنے تھیلے کے اندر اس نے ڈال لی اور پھر وہاں سے یہ بھاگ گیا تو آپ اندازہ لگائیے دوستوں کے اس طرح کے کلپ دیکھ کے کون کس طریقے سے کسی کو اجازت دے سکتا ہے کہ وہ اس کو اپنی دکان میں آنے دے اور کہے کہ آپ یہاں نماز پڑھ لیں یا پھر کسی کے ساتھ اچھا برطاؤ کریں اس طرح کے لوگوں نے معاشرے کے تمام اچھے لوگوں کو بھی اس قابل کر دیا ہے اس طرح کا انہیں بنا دیا ہے پتھر بنا دیا ہے کہ وہ کسی کی مدد نہیں کرتا یہ سوچ کے نہیں کرتے کہ شاید یہ فراڈلنٹ ہی نہ ہو تو انہوں نے اپنی جو انٹیگریٹی ہے اس کو گوا کے ان تمام لوگوں کے لیے بھی مشکلات کھڑی کر دی ہیں جو بیچارے ڈیزرونگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں جو لوگ اس طرح کی گھٹیا ارکتیں نہیں کرتے ان لوگوں کا بھی بیڑا ان لوگوں کی ویسے غرق ہو جاتا ہے ایسے لوگوں پر دوستو لانت بھیجنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ خدا غرق کرے ایسے لوگوں کو جن کی وجہ سے اچھے لوگوں کا بھی نام دبویا جاتا ہے بدنام ہوتا ہے ایرے دوستو آپ اس بارے میں کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا